جنگ بندی اپنے پہلے کسی اپیسوڈ میں دو تین اپیسوڈ پہلے وہ کر چکے تھے کہ جس وقت اسرائیل اپنے ٹارگٹس اچیو کر لے گا تو اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے گی اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ اس جنگ بندی کو لے کے بھی فتوحات کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں کہ فلسطین کامیاب ہو گیا اسرائیل تباہ ہو گیا ایک طوفان بتمیزی کا سوشل میڈیا پہ ابھی تک برپا ہے ایک تو ہم شیخ شفقت الائی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے کیا یہ کسی پلاننگ کے تحت ہے کہ سوشل میڈیا پہ اسرائیل کو شکست خوردہ اور فلسطین کو غزہ کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اصل حالات کچھ ہو رہے ہیں دوسری جو انٹریسٹنگ چیز میں پوچھنا چاہوں گا شیخ شفقت الائی صاحب سے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی کو لے کے مسلمان حکمران ہم اپنے اپنے نمبرز بڑھا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کروا کہ بہت بڑی فتح حاصل کر لی تو سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا یہ جنگ ختم ہو چکی ہے ایک دوبارہ پھر ہمارے ساتھ ویل نون اینالیسٹ جناب شفقت الائی صاحب موجود ہیں تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے اور ابھی آپ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب یہ جو قصہ ہے یہ بہت پرانا ہے آپ دیکھیں ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں اوکے اوکے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں پچھلے بیس دنوں میں جو مقاصد تھے اسرائیل کے کہ کتنے لوگوں کو اس دوران فلسطین سے کتنے مسلمانوں کو نکالنا ہے کتنوں کو مارنا ہے کتنی بللنگیں گرانی ہیں تو وہ ٹارگرس ان کے اچیو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں فلسطین کے اوپر ستر سال سے قبضہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے 1947 کے بعد وہ تو آپ نے میپ بھی دیکھا ابھی بھی ہماری سکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا کہاں 1947 جب سو فیصد فلسطین تھا پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو اٹھالیس فیصد دے دیا پھر اٹھالیس فیصد کے بعد اوسلو مائدہ نے اس کو اٹھالیس فیصد دے دیا اور اب اوہ اٹھالیس فیصد سے بھی کہیں زیادہ اٹی پلس پہ ہے وہ تو مقصد یہ گرین کلر جو ہے وہ اس میپ میں گرین کلر ریپیزنٹ کر رہا ہے فلسطین کو جی جی اور جب ہم آخری حصے میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرین ڈاٹس چھوٹے چھوٹے ڈاٹس رہ چکی ہیں یہ آج کی صورت آج کی صورت ایک کامن سینس کی بات ہے ہمیں جنرل پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی فلسطین کے ساتھ ساری مسلم امہ کھڑی ہے آدھا یورپ کھڑا ہے اور اس کے بوجود فلسطین کا مطلب گریجیلی انسلولی انخلاہ ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ جو ختم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے یہ کون سی سپورٹ ہے مطلب ہم اس کو فتح گردانیں گے اس جنگ بندی کو کیسے سر فیز ون میں تو ہم اس کو فتح ہی سمجھیں گے کہ شہادتیں رکھیں ہیں بچوں کی شہادتیں خواتین کی مردوں کی وہ رکھیں ہیں ایک پاوز ہے ایک ایسے پاوز آتے رہے ہیں ماضی میں بھی یہ ایک اور پاوز ہے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس جنگ بندی کو فتح کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیں یا کیا کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں میں تو کھتانس کو پہلے تو فتح تسلیم نہیں کہتا دیکھیں اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ دنیا کا پریشر ہوتا ہے وہ پورے ایک دو سال پلیننگ کرتا ہے اور اس کی پلیننگ ایکارڈنگی دنوں اور گھنٹوں پر محید ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کو ان کے اوپر ان کو ابلائش کرتا ہے کہ جو ہم نے آپ کے کہنے پر جنگ بندی کر دی ٹھیک ہے اب اس نے ابلائش کر دیا اور دنیا یہ نہیں پوچھتی کہ جو لوگ آپ نے نکال دی ان کو واپس بلاؤ آپ نے جنگ بندی کر دی ان کو ریسٹور کر ان کو گھر بنا کر دو اگر تم نے جنگ بندی کر دی تو ان کی جو بیلڈنگیں گرائی ہیں جو شاعتیں ہیں اس کا تو کوئی نعمل بدل ہے ہی نہیں نا جی جو بچے مارے گئے ہیں جو عورتیں مارے گئے ہیں جو جو ہاں زخمی ہو گئے ہیں جو آسپیٹل بھر گئے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں لیکن جن کو تم زبردستی نکالتے ہو اور مزید کی بات ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے دس بیس دن تیس دن مہینہ چھے مینے پہلے جائیں تو وہ ان لوگوں کو جس علاقے کو انہوں نے پرگیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں وہ لوگ تنگ ہو کے جب وہ اپنے رشتداروں کو دوسرے ملکوں میں فون کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ لوگ تنگ کریں پھر ان کو بلاتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے نکل آئے آپ کو مار نہ دیں وہ پہلے ان کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا جس دن یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے ان سے پوچھی کیوں داخل ہوئے تھے یہ کہ делают پوتھر لے کے اندر بیٹھ ہوئے تھے بھی وہ اندر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے دیفنس کی لیے بیٹھ ہوئے تھے آپ نے حملت نہیں کر رہے تھے تھے پوتھر لے کے اندر بیٹھ ہوئے تھے وہ اندر چلے گے جب وہ اندر چلے گے تو پھر وہاں سے غزا سے ان کو راکٹ فائر کر رہے ہیں جس کو آپ نے ر canal ہے وہ راکٹ فائر پوچھی کہ note تو پھر ہم لوگ یونائٹن نیشن ہو گئے یہ مسلم ممہ پھر میڈیا بیار کے بڑی بڑی تقریب اور سوچل میڈیا جس کی آپ میں بات سی ہے سر انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کی آپس میں بات ہوئی تو امریکن پریزیڈنٹ نے شاید زور دیا کہ آپ جنگ بندی کریں کچھ دن پہلے کی بات تو نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا جی ہم جنگ بندی ضرور کریں گے لیکن اپنے ٹارگٹ سچیب ہونے کے بعد تو وہ آپ والی بات مجھے یاد آئی کہ یہ سر دیکھیں نا آپ آپ خود سوچیں وہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کو جنگ بندی پہ کہہ رہا ہے اور ابھی آپ پڑھیں نا ہمارے ہیں پڑھیں انہوں نے تین سب چھتر میلین ڈالر کا اصلہ کس کو بیچا اسرائیل کو بیچا اور جنگ بندی بھی انہی سے گرارہے ہیں ایک ایسا ملک فلسطین جہاں میں مسلمانوں کا انخلاہ ہو رہا ہے اور اسرائیل نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہوا ہے جس قانون کے تک دنیا کا کوئی بھی یہودی اگر فلسطین میں آگے آباد ہوگا اس کو ائر ٹکٹ اس کو اکمنٹیشن اس کے ویزا سب کچھ وہ اس کو فری دیتے ہیں اور دوسری طرح مسلمان وہاں سے ان کو بائی فورس نکالا جا رہے ہیں وہاں پہ کونچھ مسلمان مجھے بتائیں آج تک کسی دوسرے خطے سے کوئی مسلمان کیا فلسطین میں جا کے آباد ہوئے جبکہ اس کا اولٹ ہے پوری دنیا اگر وہ جنگ زیادہ ہے اگر وہ اسرائیل کو وہاں پہ خطر ہے تو پھر پچھلے کئی سالوں سے کئی ونڈرفل پوائنٹ سر پھر بائی سے یہودی وہاں پہ آکے کیا آباد ہوگی جبکہ فلسطینی لکھ رہے ہیں وہ ان کو نکالا جا رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے یہ بہت بڑا ڈرام ہے میں خواست کریں میں آپ کی وہی بات کہ نائٹین فورٹی سیون پہ سارا علاقہ تقریباً گرین ہے اور آج کے دن پہ وہ بارہ پرسنٹ کی قریب رہ چکا ہے اچھا وہ بھی ٹکڑوں میں ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے اگر ایک فلسطینی مسلمان نہیں کسی دوسرے شہر میں جانا ہے تو دس اسرائیلی سٹوٹ سے ہوگے جائے گا چھوٹے چھوٹے پوٹس میں تو جیسے جیسے جس پوٹس پہ ان کا ہولڈ بڑھتا جائے رہا اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں بلکل صحیح ہے سر ان نامسائد اور مظالم سے بھرپور حالات میں جب میں ظلم کی بات کرتا ہوں تو میں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ بحیثیت امت سرکار کا فرمان ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم وہ تکلیف اور وہ درد محسوس کرتا ہے سر اہل دل لوگ موجود ہیں یقیناً دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن سر جو سوشل میڈیا اسپیشلی ہمارے ملک کا پاکستانی سوشل میڈیا اس کا کردار کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگتا کچھ ڈاؤٹفل لگتا ہے کہ پہلے دن سے لے کے ایون آج پچھلے اٹھالیس گھنٹے کی خبروں تک جبکہ جنگ بندی بھی ہو چکی تھی فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے ہماس کو چیمپین قرار دیتے ہوئے کامیابی فتح بھاگ گیا اسرائیل تو یہ جو انوائرمنٹ کریئٹ ہوا سوشل میڈیا پہ اس کا اسرائیل کو کیا کوئی فائدہ ہوا کیا فلسطین کو کوئی فائدہ ہوا وہ اس کے بارے ہوا دیکھیں آپ دنیا کی آنکھوں میں دون جوگ رہے ہیں اسرائیل اپنے مقاصد اچیب کر رہے ہیں لیکن دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اسرائیل کو پر ظلم کر رہے ہیں ظلم تو یہ اور کر رہے ہیں اس میں ہماری انڈیویجو رسپنسپلیٹیز ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ایک انڈیویجویل ویڈ کے اپنی خبریں جا رہے ہیں سر بڑے 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 انکرز بڑے بڑے انکرز میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا ریپورٹنگ ہے میں نے بھی آپ نے بھیجا ہوا ایک پاکستان کا بہت بڑے انکر کوئی شاہد دارٹر شاہد مسعود بسر کی بات نہیں کر رہا دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ابھی شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی یونائیٹی نیشن میں تقریر کی یہ ملک جو ہے یہاں پہ یا بلکہ سارے ہی مسلمان یہ تقریروں اور گانوں سے خوش ہوتے ہیں ہم نے پچھلے ستر سالوں میں ملی نغمے گاگا کے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے سیکشن تین سو ستر لگا دیا تقریریں سن سن کے ایک تقریر ہوتی ہے یونائیٹی نیشن میں ہمارا کوئی پرائیم نیسٹر کرتا ہے تو اس تقریر کے پیچھے پھر ان تعلیاں بجاتے رہتے ہیں اور دشمن اپنے ازائم جو کیا ہم نے اس کے بدلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ہم نے جو ایک رپورٹنگ کی کہ اسرائیل تباہ ہو گیا ایکمی میزائل پہنچ کی عجیب عجیب خبریں سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی خبریں چلی ہیں سپیشلی پاکستانی یوٹیوب ٹیوبرز کے حوالے سے تمام لوگ نہیں لیکن ایسی ایسی خبریں چلی ہیں جن کا نہ کچھ سار تھا نہ پاؤں تھا اس کی جگہ کیا کیسی رپورٹنگ کرنی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ کچھ امپیکٹ پڑتا یا رائٹ ڈیریکشن سیٹ ہو جاتی دو بات ہیں گراؤنڈ ریائلٹیز تو سب کو پتا ہے پہلی بات جو ہے جیسے اگر میں پاکستان کی بات کروں چلی میں عرب امارات کی بات نہیں کرتا میں یورپ کی بات نہیں کرتا آپ مجھے بتائیں آپ کی جو خارجہ منسٹری ہے اس نے کوئی ایک ایسا علامیہ جاری کیا ہے کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ ولگرٹی یا بدتہ میزانہ خبریں جو ہیں یا جوٹی خبریں پھلائیے کوئی ایک ایسا یا کیابنٹ میں کوئی ایسا یا آپ کی نیشنل اسمبلی میں کوئی کرادات منظور ہوئی ہے کہ جی یہ آپ لوگوں کو مسگائیڈ نہ کریں سر کیا کرنا چاہیے تھا ایک تو ہو گیا کہ حکومتی سطح پہ اس کو روکنا چاہیے تھا کہ آپ ٹھیک رپورٹنگ کریں اب امولی سطح پہ انفرادی سطح پہ اس کی جگہ کیا رپورٹنگ کرنی چاہیے تھے دیکھیں ہمارے جو بہت ٹاپ کلاس کے نیشنل انیلیسٹ ہیں وہ کیوں خموش ہیں مجھے اس پہ سرپرائز ہے نا دیکھیں جن کے ملینز اف فالورز ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر بلکہ وہ تو اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہے ہیں میں کافی دو تین دن سے میں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے انکرز جن کو ہم سنتے ہیں پولٹکس پہ گورننس پہ اگنامکس پہ باتیں کرتے ہیں انٹرنیشنل افیرز پہ کرتے ہیں مجھے حیرت ہے ان کے پاس کمپلیٹ انفرمیشن ہے ٹھیک ہے جی they know the realities ٹھیک ہے نا اگر مجھے اور آپ کو اتنی تھوڑی بہت انفرمیشن ہے تو وہ تو ملکہ ان کے کٹ کٹ بہت بڑے ہیں وہ پچھے پچاس پچاس سال سے انٹرنیشنل افیرز کو کور کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے ہمارا نیشنل میڈیا خاموش ہے وہ ریالیڈی نہیں دے رہا ہماری گورنمنٹ ریالیڈی نہیں دے رہی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریپورٹنگ ہوئی ہے اس کے بجائے ریال فیٹس پیش کرنے چاہیے تھے جس کا کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا تھا جنون سیچویشن کرنی چاہیے تھی دکھانی چاہیے تھی نیکس قویسٹن بڑا انٹریسٹنگ ہے جی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ متوجہ رہیں میرا نیکس سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ کیا ظالم اور مظلوم کا معاملہ کیا سچ اور جھوٹ کا معاملہ کیا نا انصافی اور انصاف کا معاملہ کیا یہ جنگ ختم ہو چکی ہے جنگ بندی ہو کے فتح کے شادے آنے کیا یہ جنگ ختم ہو چکی ہے نہیں جنگ کیسے ختم ہوئی ہے جی دیکھیں نا جنگ تو ختم نہیں ہوئی جنگ تو جب باقیدہ شروع ہوئی تھی وہ انیس سو چھتیس پھر انیس سو اٹھالیس پھر اس کے بعد تین بڑی جنگ ہوئی یہ تو ہر چار پانچ سال بعد جیسے یہ گرد بیٹھ جاتی ہے جس علاقے کو انہ نے فتح کیا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے جیوس عباد کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا ڈارگرٹ چل ہو جاتا ہے تو یہ جنگ بندی تو صرف لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے خاموش کرنے کے لیے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوئی جنگ کے معنی اس کوشش کے ہیں جس کوشش میں انصاف کا بول بالا ہو جس کوشش میں خوشالی اور امن قائم ہو وہ کوشش سر اگلی اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا ہمارے مووو ٹی وی سیون ایٹ سکس کے تمام سبسکرائبرز اور باقی دوست یہ پوگرام دیکھ رہے ہیں اہل دل اہل نگاہ لوگ یہ پوگرام دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہیں ابھی اس انٹرویو میں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو صرف سنی رہے ہیں ہمیں ہمیں اس مسلسل جنگ کو جو آپ نے کہا کہ انیس سو سنتیس سے شروعی اور آج تک جاری ہے جیوس کے لیے حالانکہ انہوں نے بڑے مناسب قسم کے لوگ موجود ہیں انسان کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں اب انیس سو ستیس میں جنگ شروعی آج تک جاری ہے انہوں نے ایک سنت میں سفر کیا آپ دیکھنے والے لوگوں کے لیے ہمارے لیے اپنے لیے آپ کیا تیہ کرتے ہیں کہ اتنی قرآن بھی کہتا ہے کہ سبق لو سبق سیکھو تو اس ایک عظیم سانیہ سے اس طرح کی کئی سانیے دنیا میں رونما ہو چکے ہیں لیکن میں اس سپیسیفک سانیے کی بات کرتا ہوں کہ جب دنیا تماشا دیکھ رہی تھی اور بمباری ہو رہی تھی جب دنیا باتیں کر رہی تھی اور بچے شہید ہو رہے تھے تو اس عظیم سانیہ سے بینگ مسلم اور بینگ ہیومن بینگ ہم کیا سبق حاصل کریں اور ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا پوزیٹیف چینجز لے کے آئیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس جنگ کا ظالم اور مظلوم جنگ کے درمیان سچ اور جھوٹ کے درمیان جو یہ جنگ ہے اس کا حصہ ہوں اور حق کے ساتھ ہوں کیا کرنا چاہیے شاہد صاحب دیکھیں پہلے تو آپ نے بات یہ کیا رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ ہمیں حق بات کرنی چاہیے ہمیں سچ بات کرنی چاہیے ماشاءاللہ ہمیں انفرمیشن جو دنیا میں دیکھ رہی ہے ان کو ہم حقائق بتائیں جتنے حقائق مجھے پتے ہیں دیکھیں اس کے جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کو کوئی چیلنج کرنی سکتا کہ انیس سو چھتی سے لے کے آج دوزار اکیس تک ون سائیڈل جانگ ہے ایک ایک کمیونٹی کو سفر ایسی سے مٹانے کی جانگ ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں حقیقت چاہے ہیں کہ انیس سو چھتیس میں سو فی ساتھ تھے انیس سو سمتاری ہم تیار ہیں سر ہم ریڈی ہیں ہم نے اب کیا کرنا ہے دیکھیں اس وقت آم شہری اس کو وہ جب کوئی پلان کرے گا جب اس کو سیچویشن جب ہم نے آم شہری کو اتنا خوش کر دیا کہ ہم آس نے سائیڈ کو فتح کر دیا تو وہ تو دیکھیں نا وہ تو دوبی کے سو گیا نا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب تک حقائق لوگوں تک نہیں بچائیں گے آپ کی ڈیریکشن سیٹ نہیں ہوگی آپ اپنے حکومتوں کو مجبور نہیں کر سکتے ہاں ایک عام شہری کے ناتے میں یہ سمجھ جاؤں کہ اقتصادی میدان میں ہم ان کو مہر دے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے مسلم امہ بھی بہت بڑی مارکٹ ہے تو مطلب اب دائیس کروڑ کی مارکٹ ہماری ہے چیلیس تیس چیلیس کروڑ کی مارکٹ انڈیا ہے ایکنومکس کے میدان زبردست بات ہوئی سر شیخ شفقت علیہ صاحب سے مجھے جو ذاتی طور پر سمجھ آتی ہے کہ ہم نے مظلوم اور ظالم سچ اور جھوٹ اندھیرہ اور اجالہ ایک عظیم جنگ ایک عظیم جدوجہد کا سلسلہ جاری ہے جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اگر ہم نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے اندر سرٹن چینجز لے کے آنی ہوں گی اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو دیانت اور امانت کو اختیار کرنا ہوگا اگر ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں دل لگا کے فوکس کے ساتھ پڑھنا ہوگا یہ سوچ کے کہ ہم روشنی کے لیے حیات کے لیے ایک شامدار مستقبل کے لیے امت مسلمہ پوری انسانیت کے لیے ہم دن رات ایک کر کے پڑھیں گے اگر ہم سپورٹسمن ہیں تو ہمیں لمحے موجود میں اپنا سب کچھ لگانا ہوگا ہم کرکٹرز ہیں ہم ہاکی کے پلیئرز ہیں باسکٹبال کے پلیئرز ہیں پروفیشنلز ہیں ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنی تمام جدوجہت لگانی ہوگی اگر ہم لکھاری ہیں تو ہمیں حق بات لکھنی ہوگی اگر ہم بولنے والے ہیں بیان کرنے والے ہیں تو ہمیں سچ کو بیان کرنا ہوگا اور یہی میدان عمل ہے ہمارا ہمیں کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں یہاں پہ رہ کے آپ ایک عظیم جن کا حصہ بن سکتے ہیں ایک عظیم جدوجہت کا حصہ بن سکتے ہیں سچ کو اختیار کیجئے دیانت کو اختیار کیجئے کنکیبیوشن کو اختیار کیجئے اور مضبوط ارادے کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی پوری دنیا میں مظلومیت کا شکار ہے خون میں لکپا تیمو ہمیں اپنے اپنا تجزیہ کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا میں بہت مشکور ہوں آپ کا نیکسٹ اپیسوڈ میں ملتے ہیں اللہ حافظ